پرشن ہے کیا بودھ کا مارک ٹھیک ہے موکش پراکتی کے لیے اتر ہے نہیں جب تک تم جاگو گے نہیں تب تک تمہارے لیے کوئی بھی مارک ٹھیک نہیں ہے جاگ جاؤگے تو ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جہن کوئی بھی مارک پکڑ کے وہاں تک پہنچ جاؤگے اور پھر جب ہاں پہنچو گے تو پاؤ گے کہ موکش مرنے کے بعد نہیں ملتا موکش یہیں ہوتا ہے ان کچھروں کو اتار کے فیکنا ہوتا ہے تو تم بنے بنائے موکش میں ہو بنے بنائے نرمان میں ہو تم خود بودھ ہو تم خود مکت ہو سوئیم جب تک یہ بھرم ہے کہ کون سا مارک ٹھیک ہے یعنی مارک میں چلنے کے بعد اور مرنے کے بعد ہم کسی موکش نرمان یا سورگ یا بیکونٹ یا جنت جائیں گے تب تک تمہارے لیے سارے مارک گل کیونکہ تم سوئیم اندرہ میں ہو جہاں جاؤگے غلط ہی جاؤگے تم نے نیند میں سوپن میں جاگریت ہونے کا کھڑے ہو کے نہانے دونے کا جاگنے کا بھرم پار لکھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کورے کورے نیند میں ہو تو پرشن تھا کیا بودھ کا مارک ٹھیک ہے اتر ہے جس دن جاگ جاؤگے اس دن سارے مارک ٹھیک لیکن یہ سارے مارک دور جانے والے نہیں سارے مارک جو تمہیں تم تک پہچھا دے وہ ٹھیک سیلف ریالائزیشن بس اتنا سا ہی مارک ہے جس دن سوئیم کو جان جاؤگے اس دن کو ہوگے میں تو آج ہی مکت ہوں آج ہی موکش میں ہوں آج ہی نروان میں ہوں آج ہی اند میں ہوں تمہیں کیا لگتا ہے بودھ مہابیر نانک کبیر جتنے مہاپرش تھے یہ کیا سورک گئے یہ کیا مرک مکت ہوئے نہیں یہ یہیں سورک میں تھے یہیں مکت تھے یہیں موکش میں تھے یہیں نروان میں تھے تمہیں الٹا پاٹ کسی نے پڑا دیا تمہیں لگ رہا ہے یہ سب دودھ کی استطیعوں کے نام ہے نہیں یہ سب تمہاری استطیعوں کے نام ہے سوہیم کو پہچانو کسی ایسے کی انگلی پکڑو جو جاگا ہوا ہو تمہیں بھی پوچھا دے گا